بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج میں آپ کے ساتھ اسلام آباد کے سیکٹر ڈی بارہ کی ایک افسوسناک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں وہ رب کو یاد کرنے کی بجائے تعویز گنڈوں والوں کے پاس بھاگ رہے ہیں اب اگر تعویز گنڈے والا اتنا ہی بڑا پونچا ہوا ہوتا تو وہ اس طرح دفتر بنا کر بیٹھا ہوتا وہ لوگوں کو لوٹ رہا ہوتا یہ سٹوری کچھ ایسی ہے کہ ہر کسی کا دیکھیں ہمارا تو بلیو ہے جادو برحق ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں لڑائی جگڑا ہو رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے لڑائی جگڑا ہو رہے ہیں تو آپ آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اگر خاون زبان دارازی کر رہے ہیں تو آپ اپنا مو بند رکھیں اور اگر عورت زبان دارازی کر رہی ہے تو خاون کو اپنا مو بند رکھنا چاہیے لیکن خواتین ہے وہ جادو ٹونے والے پہ بہت زیادہ بلیو کرتی ہیں اور اکثر آپ نے واقعات سنی ہوں گے کہ جادو ٹونے والے خواتین کی عزتیں لوٹتے ہیں ایسی کچھ کہانی اسلام آباد کا ایک تھانہ سنبل ہے اس میں ایک واقعہ پیش آئے ایک مقدمہ درج کرائے ایک خاتون نے سٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میری پولیس حکام سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے ان کا موقف کچھ اور ہے اس خاتون کا موقف کچھ اور ہے اب خاتون جو ہے وہ تھانے میں جو مقدمہ درج کرواتی ہے اس میں تو کہتے ہیں کہ میں پرشان تھی تو میرا رابطہ ہوا لیکن یہاں پہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی پرشانی بہت زیادہ ہے تو آپ اپنے رب سے رجوع کریں یہ تعویز گنڈے والے صرف کیونکہ انسان کے ایک سائیکی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ اگر سخت بخار ہے آپ کو آپ سو ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں تو کسی ایک ڈاکٹر کے اوپر اگر آپ کا بلیو ہے تو آپ جیسے ہی اس کے کلینک میں جائیں گے تو آپ کی عادی بیماری ختم ہو جائے گی اس طرح یہ سائیکی ہے یہ جو جالی عامل ہے یہ لوگوں کی سائیکیوں کے ساتھ کھلتے ہیں سپیشلی خواتین جاتی ہیں تو وہ پورے محلے کی داستانے غم سناتی ہیں کہ اس لڑکی نے میری طرف یا اس خاتون نے آج اچھے کپڑے کیوں پہن لیے اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر کیوں دیکھ لیا اس طرح کے واقعات ہیں لیکن یہ بھی پھر میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تعویز گنڈوں کی بجائے آپ رب سے رجوع کریں قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا تو صورت ناس اور صورت فلک نازل ہوئی تھی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ رب ایک ہے ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے عقیدہ بھی ہے لیکن ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہے کہ ہم رب کی طرف رجوع کرنے کے بجائے تعویز گنڈوں والے جالی آملوں کے پاس گھومتے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کالے جادو والا جو کالا جادو کرتا ہے یا جو کرواتا ہے دونوں جہنمی ہے اگر انسان وہ اصل صورتحال دیکھ لے تو اس کو پتا چلے خیر یہ تھانہ سنبل کا ایک واقعہ ہے یہاں پہ ایک خاتون مقدمہ درج کرواتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں گھریلو پرشانیوں سے بہت زیادہ پرشان تھی مجھے گھریلو پرشانیوں نے آ گیرا تو اس کے بعد میرا رابطہ ہوا تصور عباس سے تصور عباس ایک کریکٹر ہے اس کے متعلق آگے ہم زید چل کے بتاؤں گا تصور عباس نے مجھے بتایا کہ جی ایک پیر صاحب ہے وہ تعویز دھاگے دیتے ہیں اور انسانوں کے کام کرتے ہیں تائر عباس اس کا نام تھا تو تائر عباس یہ خاتون کے بقول اس خاتون یہ شادی شدہ خاتون نے چار سے پانچ بچوں کی ماں بھی ہے اچھے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ زنا کا پرشا ہوا ہے خاتون کے ساتھ زیادتی کا مقدمہ درج ہوئے لیکن اس زیادتی کے مقدمے کے پیچھے کیا محرکات ہے میرا کام ہے آپ تک وہ پہنچانا آج کل تو آسان سے مختلف ایبز بھی بنی ہوئے ہیں گورنمنٹ نے بھی بنائی ہوئے ہیں کہ خاتون کو حراسہ کر رہے ہیں پرچا دے دیں خاتون نے کسی کے اوپر الزام لگا دیا ہے پرچا دے دیں لیکن اس کی گہرائی میں تب جاتے ہیں جب تفتیش ہوتی ہے اس مقدمے میں کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہے خیر اس خاتون نے کہا جی تائر عباس کے پاس میں گئی اس نے مجھے ایک دفعہ تعویز دیا دوسری دفعہ دیا تیسری دفعہ دیا تو اس کے بعد اس نے کہا جی کہ یہ کالے جادو والے کیونکہ اللہ معاف کرے کالے جادو کرنے والا یہ کفر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس نے کہا جی یہ کالے جادو کے تعویز ہیں تو یہ تعویز تب کام کریں گے جب میں آپ کے ساتھ ہمبستری کروں گا جب میں آپ کے ساتھ ذنا کروں گا میں سادہ سے الفاظ میں بتا رہا ہوں خیر وہ خاتون کہتی ہے کہ دو تین دفعہ میرے ساتھ اس نے یہ کام کی اور اس کے بعد انتیس سپٹمبر رات ساتھ بجے یہ اور تصور عباس جس کی معرفت سے اس تائر عباس سے یہ ملی تھی یہ مجھے کمرے میں لے گئے اور وہاں پہ تصور عباس کی مجودگی میں تائر عباس نے میری عزت تار تار کر دی اب یہاں سے کہانی میں آگیا ٹویسٹ وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ پولیس کو ظاہری بات ہے یہ انتیس سپٹمبر کا واقعہ ہے یہ کم اکتوبر کو پولیس کو مقدمہ درج کرواتی ہے پولیس فوری طور پر مقدمہ درج کرتی ہے پولیس پھر ان جالی عاملوں کو گرفتار بھی کر لیتی ہے اب یہ جالی عامل ہے یا کوئی علم ان کے پاس ہے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جب پولیس گرفتار کرتی ہے جب تفتیش ہوتی ہے تو حیرت انگیز اور چشم انگیز انکشافات سامنے آتے ہیں یہ جو تائر عباس ہے یہ پولیس کو یہ بیان دیتا ہے جب جس وقت کا یہ وقوعہ بنایا گیا ہے اس کا خاون جس کا نام خاور عباس بتایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس نے اپنے خاون سے خلا لیوئی ہے یعنی کہ طلاق لیوئی ہے اور اس کے خاون نے دوسری شادی بھی کی ہے یہ ایک پولیس آفیسٹ نے مجھے بتایا یہ ساری سٹوری کیونکہ سٹوری میں ٹویسٹ تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ لوگوں کے اوپر صرف بلیک میلنگ کی وجہ سے الزامات لگا کر مقدمات درست کروائی جا رہے ہیں اور ان کی جو گھر میں عزت ہوتی ہے جو باہر عزت ہوتی ہے ظاہری بات ہے ایک اگر عامل ہے جالی ہے اصل ہے یہ تو بات کی بات ہے عزت تو اس شخص کی بھی ہے تو اس کی عزت انہوں نے تار تار کی پولیس آفیسٹ سے میری بات اس نے کہا جی کی خاتون آلریڈی طلاق یافتہ ہے لیکن خانون کے ساتھ پھر بھی رہ رہی ہے اس کے خانون نے دوسری شادی کی ہے انتیس سپٹمبر کو شام سات بجے جو طائر عباس نے پولیس کو بیان دیا کہ میں والی بال گراؤن میں موجود تھا تو وہاں پہ اس کا خانون آیا ہے اور اس نے کہا جی آئیں چائے پیتے ہیں والی بال ختم کر کے جب کھیل ختم ہوا تو کہا گئے جی آئیں چائے پیتے ہیں یہ اور تصور عباس دونوں تھے یہ ان کو اپنے گھر مہر آبادی میں ان کا رہائش ہے وہاں پہ یہ لے جاتا ہے اور وہاں پہ جیسے ہی یہ دونوں طائر عباس تصور عباس گھر کے اندر جاتے ہیں تو وہ موصوف جو خاور عباس صاحب ہے وہ کمرے کو باہر سے کونڈی لگا دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی میں دودھ لینے جا رہا ہوں لیکن وہ جب باہر انکلتے ہیں تو کونڈی لگا دیتے ہیں اچھا کونڈی لگانے کے بعد خاتون شور کرنا شروع کر دیتی ہے اب یہ تو دیکھیں کہ اب کس کی عزت محفوظ ہے کس کی محفوظ نہیں ہے خواتین اپنا رونا روتی ہیں لیکن جو شریف شہری ہیں وہ اپنا رونا روتی ہیں اچھا وہ خاتون شور و غل کرتی ہے اہل اداکہ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ تصور عباس اور طائر عباس کی آو بگت بھی کی جاتی ہے کہاں سے چھپیڑ آ رہی ہے کہاں سے ٹانگ آ رہی ہے فرما گئے تو رب کائنات ان کو جنت الفردوس میں علامہ کام عطا فرمائے وہ جب بھی ہمیں لیکچر دینے کے لیے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بچوں ایک بات ذہن میں رکھنا ہے زندگی میں کبھی ہستے و مرد اور روتی عرد پر یقین نہ کرنا اب خواتین جو ہیں ان کے جو مگر مچ کے آنسوں ہیں وہ فوری طور پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں خیر وہ اس خاتون نے وہاں پہ رونا دونا شروع کر دیا جی میرے عزت لوٹ لی گئی یہ کر دیا وہاں پہ تصور عباس اور طائر عباس کو تشدد کا نشانہ بنا جاتا ہے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے پھر وہ بیان آتا ہے جی کہ میں تو والی بال کھیل کے بیٹھا ہوا تھا تو اس کا خاون خاور عباس ہے وہ چائے کے بہانے لے کے گیا اور اس نے یہ کام کیا اب پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ ٹوٹلی بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ بلیک میلنگ کا کیس ہے کہ اس خاتون جو پانچ بچوں کی ماں ہے اس کا میڈیکل کیا آئے گا یہ ڈاکٹر بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں اب میڈیکل تو چھوڑیں جو ان لوگوں کی جو ان ملزمان جو نامزد کیے گئے ہیں جو گرفتار ہیں تصور عباس اور طائر عباس ان کی اپنے خاندان میں عزت کیا رہ گیا اچھا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو خاور عباس ہے اور جو تصور عباس ہے یہ دونوں ایک گاؤں کے ہیں اور میں آپ کو اگر یہ ان کے گاؤں کا نام بتاؤں یہ چنیوڑ کے رہائشی ہیں تصور عباس اور خاور عباس اور جو طائر عباس ہے یہی کے لوکل ہیں لیکن خیر یہ ایک مقدمہ درست ہے تو میں نے سوچا آپ تک اصل حقیقت بتا دوں اور یہ بات تو زبان زدیام ہے کہ کالے جادو کرنے والے لوگ خواتین کی عزتیں لوٹتے ہیں ان سے کھلوال کرتے ہیں ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر کسی کو بتایا تو تعویز الٹا ہو جائے گا اب میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اتنا ہی پہنچا ہوا ہوتا تو وہ اس طرح لوگوں کو لوٹ رہا ہوتا یا لوگوں کی بچیوں کی عزتیں کی کھلوال کر رہا ہوتا ویسے ایسے جو لوگ کام کرتے ہیں کالا جادو ان کو تو سرحام ان کا سر کلم کر دینا چاہیے ان کو سرحام سزائیں دینی چاہیے کتنے کیسز پورے پاکستان میں ایسے ہیں جہاں پہ خواتین کی اسمت دری کی جاتی ہے جادو کی آڑ میں تعویز گنڈوں کی آڑ میں لیکن یہ غیر قانونی کام ہے اور اس سے بچنا چاہیے اصل حقیقت آپ تک پہنچا دی آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے کیا ان ملزمان کو تصور عباس طائر عباس کو زمانت ملتی ہے کیا پولیس بیاسی کی کروائی اس مدیعہ کے خلاف کرتی ہے یا یہ بھی کیس سرد خانے کی نظر ہو جائے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے ملزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ